مہا بھارت صبح دس بجے یہ بیٹھک ہونی ہے مہدھیا پردیش سے پور مکہ منتری اور کانگریس نیتا کمالات پور مکہ منتری اور کانگریس نیتا دنگ ویجے سنگھ ارود یادف اس بیٹھک میں پہنچیں گے گوویند سنگھ سمیت پارٹی کے دس نیتا اس بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے جائیں گے ویدھان سبھات شناف کی تیاریوں کو لے کر یہاں بڑی چرچہ ہوگی نرنے ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے پردیش کے نیتاؤں کی دلی میں بیٹھک کو لے کر کمالات کی پارٹی نیتاؤں کے ساتھ باتچیت ہوگی اور یہ بھی ایک بڑی خبر بتائی جا رہی ہے دراصل اس پورے معاملے کو لے کر جو چرچہ ہوگی اس سے پہلے اس بیٹھک میں کیا وشہ رکھنے ہیں کیسے بات کرنی ہے کم سے کم سمائے میں زیادہ سے زیادہ پارٹی ہٹ اور ویدان سبھات شنافوں کو لے کر چرچہ کی جانے کیا اوشکتہ ہے اور سمبھو ہے کہ بڑے فیصلے کل کی بیٹھک میں لیے جائیں سمبھو ہے کہ بڑے ذمہ داریوں کو سوپا جا سکتا ہے ان نیتاؤں کو جو کل بیٹھک میں جائیں گے انہیں نردیش دیے جائیں گے ان کی کیا کچھ بھومی کا رہے گی آگا میں ویدان سبھات چناؤ اور اس کے بعد پھر لوگ سبھات کا بھی چناؤ ہے حالانکہ لوگ سبھات کے چناؤ میں ابھی بہت زیادہ ویدان سبھات چناؤ کے اب ایک شکرت سمیہ ہے لیکن ویدان سبھات کے چناؤ میں بہت زیادہ سمیہ نہیں ہے ایسے میں دوہزار تیس کی مہا بھارت کو جیتنے کی رننیتی کیسے رچنا ہے چکر ویو کہ کوئی بھید نہ پائے اور جیتنی ہے یہ مہا بھارت اس کے لیے کن یودھاؤں کی کن مورچوں پہ ہوگی تیناتی یہ سمبھو ہے کہ کل کی رننیتی بیٹھک میں تیہ ہو جائے کل صبح دس بجے یہ بیٹھک ہوگی اور اس سے پہلے کس یودھا کو سینہ پتی کہاں لگا سکتے ہیں کس کی کیا ذمہ داری ہے کس جوہر کو دکھانا ہے کس کوشل کو دکھانا ہے لوگوں تک کیسے پہنچ بنانی ہے ابھی پردیش کے پی سی سی ادھیاکش کمالنات سے بیٹھک کر چرچا کی جا سکتی ہے شیلیندر بدوری ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ان سے بات کریں گے شیلیندر کمالنات سے پہلے بیٹھک ہوگی کل کی بیٹھک کے لیے پرپریشن کرنے کے لیے دیکھیں بلکل تمام جو ماتفین بیٹھا ہوئے ہیں اس پر لے کر کل بہت بستار سے بیٹھک ہوئے ہیں تمام جو پرباری ہیں وہ محضود رہیں گے اس کے علاوہ پیٹی سی کمالنات اس کے علاوہ مرد پردیش پانگریش کے کئی دگج نیٹا جو ہے وہ اس بیٹھک میں محضود رہیں گے اور جس طریقے سے مرد پردیش میں چناؤ ہو لے سال میں اس کو لے کر تمام جو تیاریاں ہیں وہ کس طریقے سے کی جانی ہے ان سب کو لے کر بچرد جو ہے چندھن اور منسن کا دور لگاتار کل جاری ہے اور پڑھائے بھی جا رہا ہے جس طریقے سے جو حالی میں جس طریقے سے اعلان کیے گئے ہیں انہوں پر کس طریقے سے عملی گامہ پہنائے جانا ہے سرکار بننے پر اور اس پراتی بیٹھک جو سختہ پردیش اس کی طرف اور جو حالی میں پہلے جی پی اگروال اس کے بعد چار ان جو پردادکاری ان کو مدی پردیش کا پروہار سوپا گیا تھا اس کے علاوہ کئی جو نیتا ہیں جو کندری آلہ کمان کے جو راستی سچے ہیں ان لوگوں کو بھی علاقوں کی جمعیداری دی گئی تھی تو وہ لوگ بھی لگاتار مدی پردیش کا دورہ کر رہے تھے تو ایسے میں ان کی کیا فیڈویک رپورٹ ہے مدی پردیش کو لے کر وہ رپورٹ بھی وہ رکھیں گے اور آگامی سمیہ میں کس طریقے سے چناؤں کے سنچالن ہونا ہے اس کو لے کر بھی ساہر ہو سکتا ہے کہ سنچالن سمیتھی کا بھی ایک گھٹن جو کیا جائے تاکہ وہ مدی پردیش میں بہتر ڈنگ سے چناؤں لڑا جا سکے بہت شکریہ آپ کا شیلہ اندرہ اس پورے معاملے پر جان کارے دیں اور چناؤی سال میں نیتاؤں کے پالہ بدلنے کی اس سلسلے کی اگر بات کریں تو یہ سلسلہ جاری ہے اور کانگریس پروکتہ شیوام شکلا نے ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دیا بی جی پی جوئن کر لی اور بی جی پی کے پردیش ادھیکش بی ڈی شرما نے شیوام شکلا کو پارٹی جوئن کر آئی ہے اور چناؤی سال ہے اور یہ پالہ بدل دل بدل چناؤی سال میں اس پر بھاوک ہو جاتا ہے اور ایسے میں کانگریس پارٹی چھوڑ بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کرنے والے شیوام کو بی ڈی شرما نے سندسیتہ دلائی اور ایسے میں کانگریس پروکتہ شیوام شکلا اب بی جی پی کارے کرتا ہو گئے ہیں پورو کانگریس پروکتہ ہو گئے ہیں بی جی پی میں شامل ہونے کے بعد بی ڈی شرما نے انہیں پارٹی کی سندسیتہ دلائی اور پٹکہ پہنا کر ان کا پارٹی میں سواغت کیا مدھیا پردیش میں جیسے جیسے ویدہان سبھا کے چناو نزدیک آ رہے ہیں بیان بازیوں کا دور گرماتا جا رہا ہے گرہ منتری نروتم مشرہ لگاتار کانگریس پارٹی کمال نات اور دگوجہ سنگھ پر حملہ بولتے نظر آ رہے ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے کانگریس اور کمال نات اور دگوجہ کو پرانا کوئلے کا انجن بتایا مہاراج جی بھاگیشور جی مہاراج کے پروچن میں آتے ہیں ہماری دائت تو ہے اتنے بڑے سندھ کی سرکشہ کرنا جس طرح سے بیہار کا بھی ہم نے بات آروں نے دیکھا اور اس لیے مدیبادیس سرکار نے وائی کیٹیگری کی گرہ منترانے سرکشہ دی بجرنگ دل گنڈا نجر آئے گئی پی اے فائی تو کبھی گنڈا نجر آئے گی نہیں ان کو نہ سمی گنڈا نجر آئے گی نہ ایچوٹی گنڈا نجر آئے گی جاکر نائک میں انہیں سانتی دوتھ لگے گا یہ سب لوگ انہیں سجن لگتے ہوں گے پی اے فائی ہو اس پہ آپ نے کبھی بولتے دیکھا ان کو جہاں بھی آپ ہندو یا راشتہ وقت سنگٹھنوں کی بات آئے گی وہاں ضرور دگویہ سنگھ بولتے ملیں گے کبھی پی اے فائی پہ سمی پہ بولتے ہی نہیں ملیں گے جاکر نائک پہ آپ وہ بجرگوار نیتا ہے دگویہ سنگھ کمنلات اور ان کو کانگریس کے لوگوں نے ڈبل انجن کہا ہے تو میں جن نے کہا ہے ان کو بتا دوں کہ یہ کوئلے کے انجنوں کا جمانہ اب ختم ہو گیا کوئلے کے انجن اب کھڑے ہو گئے ہیں سب الیکٹرک انجن دیکھو اب کیسے بکاستہ پورے ویسو کے اندر پرچم لہرہا ہے کیسا پورا ویسو ہمارے موڈی جی کا اب نندن کرتا ہے وندن کرتا ہے کمالا جی کی سرکار تھی تو پورا بل لب بھون دلالوں کا اڈڈہ تھا کس طرح سے جو لائن آرڈر چلتا تھا لا اور آرڈر لے جا ایک کا آرڈر لائیا اور دوسرا لائیا تو اس کو نرست کر دیا پورے دل یہی کام چلتا تھا برشتہ چار کے آکنٹ میں ڈوبے لوگ کیا روپ لگائیں گے اور شیلیندر ہمارے سہیوگی مارے ساتھ موجودے ان سے بات کریں گے شیلیندر نروتہ مشرہ لگاتا ہم لاور ہیں کہیں بھی کسی بھی طرح کا موقع نہیں چھوڑتے جو ڈبل انجن بولتا ہے کمالنات اور دکویجے سنگھ کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئلے کا انجن کا تو سمجھ ہی چلا گیا نشانہ ساتھ رہے ہیں سیاسی بیان بازیوں کا دور جاری ہے اور اس کا موقع بھی دے رہے ہیں کانگریس کے نیتا دیکھیں جیسے سے چناؤ نزدیک آتے جا رہے ہیں بھاچپا اور کانگریس کے سبھی بڑے نیتا ہملاور ہیں اور لگاتار وہ کسی نہ کسی مددے پر ایک دوسرے بڑے نیتاوں کو گھیر رہے ہیں اور گرہ منتری نروتہ مشرہ پچھلے کچھ دنوں سے سیدھے کمالنات اور دکویجے کے اوپر نشانہ سادے ہوئے اور آج بھی انہوں نے اپنے بیان میں یہی کہا ہے کہ یہ دونوں جو سینئر لیڈر ہیں یہ لوگ بجرگوار ہیں تو کئی نہ کئی بار بار کمالنات اور دگو جائے کی عمر کو لے کر اور یہ بھاچپا کی ایک پوری ٹریق ہے بھاچپا لگاتار بھاچپا کے سبھی بڑے نیتا کمالنات اور دگو جائے کی عمر کو لے کر بار بار سوال اٹھاتے ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے بھاچپا پردیش کار سمیتی میں راشتی ماسیچیو کلیاش ویرگی نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا اب اس کے بعد گرہ منتری نروتہ مصرہ بھی لگاتار اسی بات کو آگے بڑھا رہے کہ اب یہ پورانے یا کوئلے کے انجن ہیں اور اب الیکٹرک انجن کا جمانہ ہے تو اس طرح بھاچپا کی پوری جو رنیتی ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں سینئر نیتاؤں کو لگاتار گھیرا جائے بہت شکریہ آپ کا شہلیندر اس پورے معاملے پر باتشیت کے لیے مدھیا پردیش کی گلیاں سیاسی ہو چکی ہیں نیتاؤں کے اپنے اپنے وادے اپنے اپنے دعوے ہیں اور ان سبھی کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا دور بھی جاری ہے اس بیچ شروع ہو گیا ہے نیتاؤں کے بیچ چناؤیا کھاڑا رننیتک پٹھا پٹک جاری ہے اور راجنیتک دلوں کے نیتا اپنی اپنی پارٹی کی گریمہ کو توڑنے کا آروپ ویکتگت طور پر لگانے شروع کر چکے اگر ہم بیتے دنوں کی بات کریں تو مہاکوشل کشیتر کی راجنیتی میں ویکتگت آروپ بھی خوب لگائے گئے جس کے بعد پلٹوار کے جواب بھی آئے اور نجی زندگی پر بھی آروپ لگاتے دکھائی دیئے نہیں تھا پردیش کی گلیاں ہوئیں سیاسی آروپ پرتیاروپ کا دور ہوا شروع شروع ہوئی زبانی ٹشن ایم پی میں کس کو ٹینشن مدھی پردیش میں سیاسی بسات بچھی تو سبھی نیتاؤں نے ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کا دور شروع کر دیا پردیش کی گلیاں ہوئے میں نیتاؤں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے جنتہ کے بیچ بھروسے کے پرچے بانٹے جانے لگے ہیں اتنا کافی نہیں تھا تو لوگ ایک دوسرے پر کئی مددوں کو لے کر آروپ لگانے لگے ہیں آروپوں کی آگ ایسی بھب کی کہ یہ بجھ ہی نہیں پھائے شروعات بی جے پی کے ادھیاکش ویڈی شرمانے کی جنہوں نے کملناتھ کو 84 کے دنگے کا دوشی خرار دے دیا یہ آروپ تھنڈے بھی نہیں پڑے اور پورو مکہ منتری دیگو جے سنگھ نے بی جے پی ویڈھایک اندو تیواری پر ایف سی آئی کا غریبوں کو باٹنے والا اناج بازار میں بیچنے کا آروپ لگا جانا جبالپور کے پناگر کے ماننی ویدھائیک اندو تیواری جی کا پی ڈی ایس کا پورا بھیاف سائے گریبوں کو ملنے والا اناج 50 سے 60 پرتیشت جو ہے بجار میں دکھرا ادھر دیگو جے سنگھ نے آروپ لگائے تو ادھر بی جے پی یوہ موچہ کے پورو پردیش ادھیاکش ابھیلاش پانڈے نے پورو ویتھ منتری تارون بھنوٹ پر زمین گھوٹالے کا روپ لگایا دیکھئے جس طرح کی جو میں نے باتیں کہیں ہیں وہ پورنطہ تتھیاتمک ہے جولپور کے اندر خسرہ نمبر 262 جس خسرے میں سرکاری جمین اور کٹوار کی جمین کو ایسے ماسوموں کو بیج دیا گیا ہے جو بیچارے پورے جیون بھر کی کمائی کے بعد اپنا مکان بناتے ہیں اور ان کے ساتھ چھلاوا کرنے کا کام جس نام سے ہوا ہے وہ نام کس سے جڑے ہوئے ہیں ان کے آقا کون ہیں اپنے ششیوں کے نام پر وہ جمین لے کر اور پھر ان کے آقا انہیں لوگوں کو بیچا ہے بی جے پی نے جب کانگریس ویدھائک پر آرپوں کی جھڑی لگائی تو انہوں نے بھی پلٹوار کیا اور کہا کہ جس کی جیسی مانشکتہ ویسی سوچ ہوتی ہے اگر میرے اوپر آرپ ہیں تو جانچ کروالی جائے پر جس کی جیسی مانشکتہ ہوتی ہے تو ویسے ہی کام کرتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میرے کچھ بھی گلتی کی ہے تو ساری سرکاری ایجنسی آپ کے پاس ہے جانچ کرائے جو چطم ستر کی جانچ ہو سکتی وہ کرے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کانگریس کے جواب کے بھاوجود بی جے پی نیتا یہی نہیں رکے بلکہ بی جے پی نیصاف کہا کہ کانگریس ویدھائکوں نے جنتہ کو چھگنے کا کام کیا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے دکھ ویجے سنگھ کو آگے کر کے انرگل باتیں کٹ ہیں میں ان دونوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنتہ سب جانتی ہے اور جنتہ کو سب پتا ہے اور جس طرح سے آپ لگاتار پرہار کرنے کا کام کر رہے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی مریادت رہنے والا سنگھٹن ہے ہم مریادہ کا پالن کریں گے لیکن کوئی ہمیں چھیڑے گا تو اسے چھوڑیں گے نہیں سنا آپ نے بی جے پی نیتا صاف کہتے ہیں ہم مریادہ کا پالن کریں گے لیکن کوئی چھیڑا تو چھوڑیں گے نہیں حالانکہ اس ماملے کو لے کر راجنیتک دلوں کے الگ الگ ترک ہیں اس ماملے کو لے کر بی جے پی سانسد راکیش سنگھ نے کہا کہ ویکتیگت آروپ چنتہ کی بات ہے راجنیتی میں کمر کے نیچے بار نہیں کیے جاتے یہ جنتہ سب کو کرنا چاہیے دو باتیں الگ الگ ہیں ایک ویکتیگت آروپ کتنا ویکتیگت ہے اور ایک ویکتیگت آروپ جس کے ساتھ بھرشتہ چار یا سماج جڑا ہوا دونوں میں فرق ہے لیکن پھر بھی میں مانتا ہوں کہ کمر کی نیچے وار نہیں ہونا چاہیے جہاں سماج کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی بات ہے اس پر جرور وہ بات اُزاگر ہونا چاہیے لیکن اس سے ہٹ کر کیول راجنیتی کرنے کے لئے ویکتیگت آروپ نہیں ہونا چاہیے بہرحال ویدان سبح چناؤ کو ابھی چھے مہینے باقی ہیں اور ویکتیگت اور نیچی آروپوں کا دور شروع ہو چکا ہے آنے والے سمجھ میں جیسے جیسے چناؤ نزدیک آئیں گے آروپ پرتیاروپ کا دور اور بھی دیکھنے کو ملے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنتہ ان کے آروپ پرتیاروپ میں پھنس کر کوئی فیصلہ لے گی یا پھر پردیش کے وکاس اور انیم مددوں کو دیکھ کر نیوز ایٹین کے لیے جبالپور سے پاون پٹیل کی ریپورٹ چناؤی بیلہ ہے بی جے پی اور کانگریس کی تیاریاں بھی زور شور سے چل رہی ہے لیکن اب مددی پردیش کی سیاست میں تیسرے مورچے پر اویسی کی پارٹی کی انٹری ہونے والی ہے تو کیا یہ تیسرا مورچہ اور اویسی کی پارٹی بھاجپا اور کانگریس وارہ لگائے جا رہے ایڑی چوٹی کے دم کو لے کر کچھ کھل بگاڑنے کا کام کرے گی چناؤں میں AIMIM کی انٹری سے بدلے گا خیل کانگریس کے ووٹ میں سیندھ لگانی کی تیاری کسے ہوگا فائدہ کس کا ہوگا نقصان پردیش میں چناؤی 27 بج گئی ہے بی جے پی ستہ دوہرانی کی تیاری کر رہی ہے تو کانگریس کو ستہ میں واپسی کا انتظار ہے لیکن اب ستہ کی کرسی کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہونے جا رہی ہے یہ دیوار ہے AIMIM کی جو کانگریس اور بی جے پی کا کھل بگاڑنے کے لیے تیار ہے اویسی کی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ پچاس سیٹوں پر انڈیپینڈٹ چناؤ لڑے گی مہینے سیٹوں پر تیسرے موچے کے ساہیوگی دلوں کے ساتھ کلہ بھیدنے کی تیاری میں ہے AIMIM کے نتا تو صاف کہتے ہیں کہ کانگریس کو ووٹ دینا یعنی بی جے پی کو ووٹ دینے کے برابر ہے کیونکہ کانگریس کے نتا جیت کر تو جائیں گے بی جے پی میں ہی جس میں سے ہم نے ابھی تیتیس سیٹوں کو چندک کیا جس میں سنگت رہا گیا ہمارے اپنے کار کرتا ہوں دوارا جو سیٹیں ابھی تیتیس ہیں اس میں تو لکھا لکھا فائنل ہیں باقی جس سیٹوں کو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پچاس پر ہم چناؤ لڑے گے تو کیا یہ من لیا جائے کہ اے آئی ایم آئی ایم کی پردیش کی سیاست میں اینٹری سے کانگریس اور بی جے پی کا نقصان ہونے والا ہے حالانکہ بی جے پی تو اس واضح سے انکار کرتی ہے اور اے آئی ایم آئی ایم کو کانگریس کی بی ٹیم بتاتی ہے بی جے پی کا تو صاف کہنا ہے کہ کانگریس اے آئی ایم آئی ایم کے اینٹری کروا کر کتنے بھی روڑنیتی بنا لے بی جے پی کے کلے کو بھید نہیں پائے گی سب کانگریس کی بیٹی میں کانگریس کی رنیتی ہے کہیں نہ کہیں کانگریس کے جس طرح کے نیتاؤں کے بیان سامنے آ رہے ہیں دیگویہ سنگ کے رہے ہیں مسلموں کی جن سنگ کیا کم ہو رہی کمال ناج جی شندوڑا میں روجہ افتار میں جاتے ہیں تو وہاں لوگوں کو دنگے کا بھائی دکھاتے ہیں اور یہ مددوں سے بھٹکانے والا چناؤں کرتے ہیں اس لئے اویسی کی انٹری کر رہے ہیں کسی کی بھی انٹری ہو جائے بھاشپا کی ویجیتہ ہے بھاشپا کی مہا ویجیتہ ہے دو تیای بہومت سے ہماری سرکار بنے گی کسی کے آنے سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ اویسی کی پارٹی کے میدان میں آنے سے کانگریس کے لیے سطح کی راہ کٹھن ہونے والی ہے حالانکہ کانگریس کے اپنے دعوے ہیں وہ کمال ناج کے وچنپتر اور پندرہ مہینے کی اپلبدی کو لے کر جنتہ کے بیچ جانے کی تیاری میں ہے لیکن کیا یہ وچنپتر اور پندرہ مہینے کی اپلبدی کانگریس کو سطح کی چابی دلا پائے گی یا پھر اے آئی ایم آئی ایم کی انٹری اس چابی سے دور کر دے گی دیکھیں کہیں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے ہم جا رہے ہیں کمال ناج جی کے وچنوں کے اوپر ہم جا رہے ہیں پندرہ مہینے کی اپلبدیوں کو لے کر اور ہمیں پورا بشواس ہے کہ جس طرح سے سنگٹھن کا دھاچہ کمال ناج جی نے پورے پردیش میں کھڑا کیا ہے منڈل سیکٹر بھوت اور خاص طور سے ایک ایک کارکرتاؤں کو وہ ٹچ کر رہے ہیں تو ہمارے کارکرتاؤں پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے کوئی چناؤں لڑ لے کانگریس کی سرکار دو یا تیریس میں بننے جا رہے ہیں خیر سب ہی پارٹیوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ تیسرے مورچے اور الگ الگ ساماجک سنگٹھنوں کی پریشر پولٹیکس کو بی جے پی اور کانگریس کیسے ڈیل کرتی ہیں اور آگامی چناؤں کے لیے جیت کا فارمولا نکال پاتی ہے یا نہیں نیوز ایٹین کے لیے بھوپال سے واسو چورے کی ریپورٹ اور یہاں ایک چھوڑنے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں موسیقی